بابا فرید مسعود آپ کے نام کے ساتھ ہے گنج شکر تو میں بس یہ جانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں یہ اصل میں جو لفظ گنج ہے نا جی یہ عمومی طور پر مرکز کو کہا جاتا ہے ہوں گے اس کے بہت سارے معانی لیکن ہمارا جو بقصود و مطلوب ہے وہ یہی ہے جیسے داتا کو گنج بکش کہتے ہیں بکش عطا کو کہتے ہیں عطا کرنے کا مرکز اسی طرح گنج بمانا مرکز یہاں شکر شکر کے مرکز مٹھاس کے مرکز ہمارے یہاں ایک شکر والا ہی واقعہ مشہور ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ کچھ اور میں میں سناتا ہوں لیکن اصل بات یہ ہے یہ جو شکر ہے نا صرف کھانے پینے والی نہیں ہے یہاں علم کی بھی شکر ہے عمل کی بھی شکر ہے یہاں پر خوش اخلاقی کی بھی شکر ہے آنے والوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے اس کی بھی شکر ہے کہنے کا مقصد یہ کہ ایسی شکر ہے جو آتا ہے نا وہ شیر و شکر ہی ہو جاتا ہے ایسی شکر ہے اصل اس حقائق پر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے عمومی طور پر کھانے پینے والے اور محفل میں بھی بیٹھے ہوں تو بس اوقات لفافے کی جانے بھی توجہ ہوتی ہے اس لفافے سے مراد وہ چاولوں والا ہے جو دوسرا ہوتا ہے انٹرنیشنل قسم کا وہ نہیں مراد لے رہا تو یہ جو شکر کا مرکز ہیں یہ اس اعتبار سے ہیں لیکن جو شکر کھانے پینے والی ہے اس اعتبار سے بھی ان کے بارے میں کچھ روایات میری نظر سے گزری ہیں جو بزرگوں کی منقول شدہ ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک تو بڑی مشہور و معروف ہے میرا خیال ہے شاید بچے بچے کو یہ یاد ہوگی کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کی والدہ نے جب ابتداء فرمائی نا نماز کی طرف ان کو راغب کرنے کی تو عمومی طور پر بچے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ اسے اگر کسی چیز کا تھوڑا سا میں لالچ کا لفظ پڑھ رہی مجھے کہنا چاہیے کی نہیں کہنا چاہیے میلان ہو جی تو وہ ایک میلان بڑھانے کے لیے بلکہ اس کو بھی میں خوبصورت لفظ کہتا ہوں شوق بڑھانے کے لیے بہت اچھ آپ نے نا ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ اگر نماز پڑھے نا تو شکر ملتی ہے بڑی محبت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ آپ نے فرمایا ظاہر سی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یہ ٹافیاں یہ چوکلیٹ یہ باقی چیزیں نہیں ہوگی شکر ہی ہوگی ایک بہترین قسم کی مٹاس شوقات جو بچے کھاتے ہوں گے تو کہا شکر مل ٹھیک ہے آپ نے بیٹے کو وضو کروایا وضو کروانے کے بعد میں مسلحہ بچھاتی ہوں تو آپ آ جائیں مسلحہ بچھاتی نیچے ایک پڑھیا رکھ دیتی ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں نماز پڑھنے ہیں سیدہ کرنا ہے سلام پھرنا ہے سب بتا دیا مسلحہ اٹھاؤ مسلحہ اٹھایا تو نیچے سے پڑھیا نکل آئی بابا صاحب آپ نے جب دیکھا تو کمال ہو گیا جی ایک دن دو دن تیسرا دن شوق بڑھتا چلا گیا عادت بن گئی ایک دن کسی کام میں مصروف تھی آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ بابا صاحب کی چونکہ عادت بن چکی تھی آپ نے وضو فرمایا مسلحہ پڑھنے نماز شروع ہو گئی اب جب دیکھا تو خیال آیا کہ میں نے تو آج پڑھیا رکھی نہیں تو آج آپ کیا بنے گا یہ سب سے مشہور و معروف بات ہے جو لوگوں میں ہے بابا دعا کر دی باری تعالیٰ آج لاج اور برم تو نے ہی رکھنی ہے بس یہ بات کرنی تھی اب ولیہ ایک کاملہ تھی حضرت سے آپ سن چکے ہیں جب سلام پھر مسلحہ اٹھایا تو نیچے سے پھر پڑھیا نکل آئی سمجھ یہ بھی اس کی غیب سے مدد ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کیا اسی دن سے آپ گن شکر اچھا بعض لوگوں نے یہاں لکھا کہ وہ مسلحہ جب اٹھایا تو وہ پورے کا پورا نیچے شکر تھا جو پڑھیا رکھ سکتا ہے وہ سارے کو بھی کونہ بنا سکتا شکر کا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس میں الجنے والی بات نہیں ہے تو اس دن سے آپ کا یہ شکر والا لکب گن شکر والا یہ مشہور ہو گیا اچھا آج بھی آپ ارشری پہ چلے جائیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی سال تک مجھے موقع ملتا رہا ہے اب تو بہت دور دور کی اصفار ہوتے ہیں لیکن مجھے موقع مل جاتا ہے میں چلا ضرور جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے فضل سے تو وہاں پر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے اتنے اتنے بڑے شاپر بڑے شکر کے بار کے لوگ یوں لٹاتے ہیں بابا کے درگ پر اچھا ایک روایت یہ ہے جو ہمارے منقول ہے سب کدھ دوسری یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے کافلہ قریب سے گزرا اور عمومی طور پر کافلے والوں کے پاس کھانے پینے والی اور وہ بھی جو طبیعت کی طرف رغبت رکھنے والی چیز ہو وہ ہو نہ تو بندہ بتاتا نہیں ہے کہ میرے پاس کیا ہے تو آپ نے ایسے پوچھا میاں ترے پاس کیا ہے اس نے کہا نمک ہے فرما ٹھیک ہے نمکی ہو گیا پھر نمکی ہے تو نمکی صحیح پھر وہ آگے جب پہنچا شہر میں منڈی میں اس نے جب کہا جی شکر لے لو شکر لے لو سارے بیوپاری آگئے انہوں نے جب آ کے کھولا بھی تیری شکر دیکھے وہ کہتے یہ تو نمک ہے وہ تو وہاں سے بھاگا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی یہ تو میرے پاس تو شکر تھی لیکن اس کی چھٹیس کام کر گی وہ جو بزرگ بیٹھے تھے یہ ان کی زبان پھر بھاگتا ہوا حضور وہ نمک نہیں تھا وہ تو شکر تھی تو فرما چلو شکر ہی ہو گئی جناب ہرا واپس آئے تو دیکھا تو وہ شکر ہو گئی جناب تو یہ وہ واقعات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو گن شکر کہا جاتا ہے سب سے زیادہ مشہور وہی پہلا واقعہ ہے اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اللہ مذہب